مرکت میں آج سلاب آئی گیا جس چیز کی میں بولا تھا کہ ہزار بر میں نے بھی گیرہ ایر نو سو سے نیچے جیسے ہی مارکٹ ٹریڈ کرے گی تو مارکٹ نے گرنا ہی گرنا گرنا بہت بری ترکے گیرہ ایر سات سو کا ٹارگٹ تو میرا تھا ہی تھا بٹ آج میرے سے گلتی ہوگی گلتی یہی ہوئی کہ میں گیرہ ایر آٹھ سو پچاس کی سپورٹ مارکٹ کو لے کر تھوڑے کچھ ٹوک میں بائے کر بیٹھا ہے جن کی وجہ سے میرے سٹوپ لوز ہٹ ہو گئے تو یہ ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کروں گا آپ سے مارکٹ کا بھی تھوڑا آگے تو اکڑا سمال فنانس بینک کا جو IPO آیا ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں گا یہ آیا ہوگا 20 تری کو یہ لانچ ہوئے گا میں نے کل ہی آپ لوگوں کو انفرسز کی ویڈیو میں بولا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر سے نکل جاؤ انفرسز چاہے جتنا مردی اچھا ہرزلٹ آیا ہو چاہے جتنا مردی اچھا ہرزلٹ آیا ہو ایک بار مائن ٹری کو تو کل بھی میں نے شوڑ کروایا تھا ساڑھے پندرہ سو اسی پچاسٹی کے پاس شوڑ کریا تھا ساڑھے چودہ سو تک شیئر گیر گیا وہ سو ڈیٹی سیکٹر بہت زیادہ اوپر جا چکا آئی ٹی سیکٹر اسی وجہ سے اوپر گیا میں آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں دیو ٹو کرونا لوگوں جہاں اپنی انڈین اکانومی گروہ کری آگے صرف ورک فرم ہوم ورک فرم ہوم آئی ٹی سیکٹر نے بہت بڑا رو رول پلے کیا ہے اس میں اسی رول پلے کی وجہ کرنے کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر اوپر گیا ہے مارکٹ کو اوپر لے کر گیا ہے تو ابھی مارکٹ میں مطلب بہت زیادہ اوپر جا چکی تھی وہ آئی ٹی سیکٹر انفوسیس کا میں نے کالی بول دیا تھا ابھی سو پچاس کے میچے پیچھے مت باغو ساڑھے گیارہ سو گیارہ سو وہی مرک پتہ بارہ سو تک تو آ نہیں تھا اس میں تو ابھی اس سے نیچے اور زیادہ نیچے گر گیا ہو جتنے گیارہ سو تک کی کلوزنگ ہوئی اس کی تو کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آئی ٹی سیکٹر سے آپ نکل جاؤں ابھی جتنا اوپر جانا تھا بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے تو ایک ٹی 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 آئی پیو اس کی ڈیٹیل تھوڑی آگے سے میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ مارکٹ کو ڈب ہوئے گا تو فارما سیکٹر بھی بہت نیچے لے کے جائے گا اگر کیونکہ میں نے آپ لوگوں بولتا تھا آئی ٹی سیکٹر جتنا اوپر جڑا کر یہ کنسولیڈیشن میں چلا گیا تین چار سال دو تین سال تو یہ اٹھنے والا ہی نہیں ہے میں پہلے بول جاتا ہوں بس لوگوں کو وہی گھما گھما کے جیسے انفوسیس ہے تو کرتے 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 دیرے دیرے کرتے کرتے بہت زیادہ نیچے گھریں گے یہ سٹوکس ابھی سرکار کا فوکس اکانومی کو گروہ کرنے کے لیے صرف اور صرف پی ایسیو سیکٹر سی ایسے سیکٹر جو بہت زیادہ ڈاؤن ہی بہت زیادہ ڈاؤن ہی بہت زیادہ ڈاؤن ہی بہت زیادہ ڈاؤن ہی بچا ہوا جو مارکٹ میں آگے پرفورم کرے گا اور اس کو کرنا بھی چاہیے تو اکوٹ آس انہوں نے ابھی فریش شیئر کا دو سہ سی کروڑ تو اوفر فرس شیئر کے آگے اور بہت زیادہ ساتھ کروڑ بیس لاکھ شیئر جو و آہ فیس کے تھوڑ پیسہ کٹھا کرنا اور دو سہ سی کروڑ انہوں نے فریش یشو کرنے ہیں جو سہ سی کروڑ کے شیئر تو آئی پہ انہیں پانسو ٹھارا کروڑ پر اکٹھا کرنا ہیں انہوں نے تو سبسکریپشن جو بیس تری کو اس کا شروع ہو جا گیا آپ بینک تو چھوٹے مٹے بینک میں اتنے بینک تیس چاریس پرسنٹو ریٹرن دے گئے دے گا کہ ایسی مارکٹ میں مارکٹ جب ڈاؤن ہوتی تب بھی پیسہ لگانے کا ہوتا ہے مارکٹ ڈاؤن ہے تو بیس طریقہ پیسہ لگا کے اس کے بعد ایکوٹاس کا یہ پرائس لیول بہت اچھا جس لیول پہ آپ لوگوں کو یہ 32 روپے کا مل رہا دیکھو روپے کے پاس انہوں نے بینک کو اپن کرنے کم سے کم یا آپ کو تیس چاریس پرسنٹ آپ تو ایزی لی دیکھے جائے گا ہی جائے گا اگر مارکٹ نیچے رہتی ہے تب یہ آپ کو اچھے ریٹرن دے کے جائے گا میں پہلے بھو رہا ہوں اوپور پروم یونٹ ایکوٹائز ویل کرپائی دوستہ سی کروڈ ہیں انہوں نے یہ پہلے بتا دیے میں آپ کو جو ابجیکٹیو جو ہے اس کا آرگیمنٹ بینک ٹائر ون کپیٹل بیس تو میٹ کیچر کپیٹل رقوائرمنٹ جو آگے انہوں نے اور اورگینک گروہ ایکسپینشن کے لیے ان کو پیسہ چاہیے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے جب بھی کوئی نیو کمپنی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اپنے فردر ایکسپینشن اور اورگینک گروہ کے لیے اور پھر آگے دیکھو پالی فائیڈ انٹیسیٹیوشنل جو ہوتے ہیں ان کے لیے 50% ابھی سٹیک رکھا گیا ہے اور جو ریٹیلر کے لیے 35% ہے 15% کوٹہ ہے جو نون انٹیسیٹیوشن کے لیے ہے تو ایزلی آپ اس کو پلائی کر سکتے ہو 20 تریک تک کے بعد بیڈ شروع ہو جائے گی انویسٹر کین بیڈ مینیمم لوٹ آف چار ساڑھے چار سو کا یہ لوٹ ہوگا باتتی تیتی خساسے بھائی چودہ پندرہ ہیار پہ آپ کو انویسٹ کرنے پڑیں گے کمپنیز ایدھر پلاننگ ٹو ہٹ مارکٹ ورث ہاؤزنڈ کروڑ کا آئی ٹو بھی لے کے آ سکتے ہیں ریسنٹلی سٹیشد ابھی تو یہ ریسنٹلی جو ہے ففٹی پرسل مطلب پانسو اٹھارہ کروڑ پہ انہوں نے کٹھا کرنا تو بیس طریق کو ہی آئے گا ایزلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا ہے اور اور میرا کے maintaingtion بولا ہوں میں صرف Na جو سٹاکس بھائی کی ہے صرف construct میں جن ایر آٹوو آٹھو پچاس کو حاسب سٹاک میں بھائی کر رہا تھا جو کی جتنے بھی طارق 20«40 اللہ بھائی »ļہی khiیں پہ سٹھرب مارکٹ اوپر پرفارم کر رہی تھی آئی جی آئی ٹھیکیل بھائی کرتی تین سو تحرید ت Resistance تک ہے وہ آپ کو بک کیا بتاتو سیمنز بھائی کیا بارہ سو کانлект اسی سکر مensor پر گھوم رہی تھی بارہ سو ٹائٹن بائے کیا بارہ سو ٹھائی سے بارہ سو ٹھتیتے پہ بک کیا تین کول بک کر لی پھر ٹاٹا کنزومر ایسے گیرہ بج کے بعد آپ کو پتہ ہی سیلنگ شروع ہو گی تھی گیرہ ساڑھے آٹھ سو جیسے مارکٹ نے بریک کیا تو مارکٹ نے گنا میں صرف اسی کو بیس مان کے بائی کر کر کے بیٹھا ہوا تھا تو ٹاٹا کنزومر میں سٹوپ لوس ہٹ ہوا تین چار رپے کا مارکٹ کو سٹوپ لوس ہٹ ہوا پانسو ٹھائی سے پانسو پچیز نیسکو میں سٹوپ لوس ہٹ ہوا چار پولی میری سٹوپ لوس ہٹ ہو گئی نیسکو میں بات سٹوپ لوس ہٹ ہوا پہلے بائی کر کے چھوٹے چھوٹے سٹوپ لوس ہٹ ہوا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مارتی کو سیل کیا پھر سکس نائن سیون زیروں سے اٹھان سو پچاس تک سو رپے اس میں آیا الٹر اٹک کو سیل کیا تیس چالی رپے اس میں آلٹر اٹک ابھی اور گرے گا تو آئی جیل بکی ہے سیمنز ٹائٹن مارتی اور الٹر ارے پانچ پانچ بکی اور چار سٹوپ لوس ہٹ ہوئی تو یہ ہٹ نہیں ہوتا صرف میں بائے کی وجہ سے اگر میں ساڑھے گیر آٹھ سو پچیز جیسے میں مارکٹ کریش کی تو سیل کرنے موکہ ہی نہیں ملا تو نفتی میں اچھا خاصا ٹریڈ ہوگا میرا نفتی صبح بائے کی تھی گیرہ نو سو چیلی سے گیرہ نو سو پی جیتر پہ بک کی پھر نفتی کو دوبارہ میں نے بائے کروائی تھی گیرہ نو سو کسٹوپ لوس لگا کے وہ سٹوپ لوس ہٹ ہو گیا جتنے بائے کی اتنا ہی وہاں سے چلا گیا بینک نفتی کو میں ٹریک نہیں کر دیکھیں نہیں میں نے دیکھ کے کال دی تھی تہیر آٹھ سو سے تہیر پچاس سو تک تین سو کا سٹوپ لوس ہٹ ہوا اس میں کیونکہ اس کو ماں ٹریک ہی نہیں ہے تہیر پانسو جیسے بریک کرنا تھا بینک نفتی نے گرنا ہی تھا تو پانسو پانٹ وہاں سے نیچے گر گئی میرا سٹوپ لوس ہٹ ہوتے نفتی کو پھر دوبارہ میں نے سیل کیا پھر سیلنگ موڈ میں جب میں آیا بارہ بجے کبھی بارہ بجے دھوہ دار سیلنگ شروع ہو چکی تھی پر میں سٹوک اس کا اکورڈنگ لی سیل نہیں کر پایا میری یہی کلتی ہے کہ اگر میں سیلنگ سٹوک نفتی کو تو میں نے سیل کر دیا پر سٹوک میں میں دھیان نہیں دے پایا ورنہ بہت زیادہ سٹوک میں سیل کرواتا نفتی 11900 سیل کی پھر دوبارہ ساڑھے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو اور ساڑھے آٹھ سو کا میرا ٹارگٹ آگیا پھر نفتی بائی کی 850 کا سٹوپ لوس لگے ساڑھے آٹھ سو کا سٹوپ لوس لگے بائی کی ڈیرہ آٹھ سو نبے سے ڈیرہ آٹھ سو پچاس کا وہ سٹوپ لوسٹ ہو گیا پھر ڈیڑھ بجے میں نے نفتی دوبارہ سیل دی ڈیرہ نو سو سے لے کے ڈیرہ ساڑھے ساڑھے سو کا ٹارگٹ تھا ڈیرہ پھر ساڑھے سیسو کا ٹارگٹ تھا وہ سارا ٹارگٹ دو ڈائی گھنٹوں میں میں آ گیا تو ڈب ڈائی ڈیرہ جتنی مارکٹ گریہ اس کے اکورڈنگلی میں سیل بہت زیادہ سٹوپ سیلنگ جائے پھر دھیان نہیں دیا تو صرف مجھے نو کول دی تھی اس میں 5 میں پروفٹ بک کیا چار میں سٹوپ لوسٹ ہی ہوا مارکٹ تو میں نے لوگو پہلے بتا دیا مارکٹ ساڑھے سخیشو کا سپورٹ لیک ہے تو بھی مارکٹ ساڑھے 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 ساہی سہو بھی بریک کر گئی پھر 11.500 تک مارکٹ گرے گی تو مارکٹ میں پہلے بولنا تھا 11.900 سے جیسے مارکٹ نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو دھوہ دار سیلنگ آئے گی 11.300 کی مارکٹ کو امپورٹن سپورٹ ہے تو آگے دیکھتے آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے تو نیوز اپٹریٹ کے لیے آپ کو کوئی بھی چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو بھی شیئر کرو تھانکس گھر چرن ہے